دوستو ویلکم بیک ورڈ ہے اس کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ آپ نے وہ ورڈ سنا ہے ڈینجر ڈینجر کو ہندی میں کیا بولتے ہیں خطرہ ہاں خطرہ اب مجھے ایک چیز بتائیے کہ خطرہ کا اپسٹ کیا ہے خطرہ کا اُلٹا کیا ہے اٹھرا خطرہ کا اُلٹا اٹھرا نہیں میں بتاتا ہوں ڈینجر کا اپسٹ ہے خطرہ کا اپسٹ ہے سرکشہ اچھا ہم کوئی سیفٹی کی چیز بتائیے کہ سیفٹی کیا کیا ہے ہاں بولیے کیا فلوٹر اچھا ہاں سویمنگ کے ٹائم پہ جو ہم لوگ پہنتے ہیں فلوٹر وہ سیفٹی کی چیز ہے ویری گوڈ آپ پتائیے سیفٹی کی چیز ہم کوئی گلاوز پہننا چاہیے ہمارے ہیر کو کرنے کے لئے بلکل صحیح کہا آپ نے کہ جب ہم لوگ بال پہ رنگ لگاتے ہیں ہم لوگ مطلب مامی ڈیڈی تو وہ ٹائم پہ گلاوز پہننے چاہیے ورنہ ہاتھ خراب ہو سکتے ہیں آپ بتائیے ہاں جب سب گارے رکھتے سگنل کے لئے تب ان کے بیچ میں سے کرنا چاہیے ہاں بلکل ٹھیک زیبرا کروسنگ پہ ہی کرنا چاہیے بچوں یہ تو ہوگی سیفٹی کی بات اب میں آپ کو بتاؤں گا دینجر کی بات مطلب خطرے کی بات ہماری بوڈی پہ تین جگہ ہے جو دینجر جگہ ہے جہاں کسی اور کو آپ کو کبھی ٹچ نہیں کرنا چاہیے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے چھونا نہیں چاہیے پاس ڈائیگرام بھی ہے ایک چھاتی دوسرا ٹانگوں کی بیچ میں اور تیسرا بوٹم پہ مطلب پیچھے سائیڈ ٹھیک ہے پھر سے بولو ایک بوٹم دوسرا چیسٹ چیسٹ تیسرا پیٹ بیٹوین ایلیٹس ہاں ابھی اس میں ایک بہت ضروری بات ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ممی ڈیڈی جب آپ کو نہلا رہے ہیں تب وہ شاید آپ کو یہاں پہ ٹچ کریں گے نہلانے کے ٹائم پہ ٹھیک ہے یا کبھی کبھی ڈاکٹر ٹچ کرے گا لیکن اگر ماں باپ ساتھ میں ہیں تب ہی ڈاکٹر آپ کو ایسے چھو سکتا ہے نہیں تو ڈاکٹر بھی نہیں چھو سکتا ہے اچھا ابھی اگر ڈینجر جگہ پہ ٹچ کر رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے مجھے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ لوگ جور سے چلا سکتے ہو چلا کے دکھاؤ میرے کو تو اگر کسی بڑے آدمی نے آپ کو ایسے گلت طریقے سے گلت جگہ پہ ڈینجر جگہ پہ یہ تین جگہ پہ کبھی چھوہ تو آپ سب سے پہلے زور سے چلانا نہیں ایسا چلانا دوسرا ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے بھاگ کے کدھر جاؤ گے آپ آپ بھاگ کے جاؤ گے یا تو گھر جاؤ گے یہاں کسی سیف جگہ پہ جاؤ گے کوئی سی سرکشت جگہ پہ جاؤ گے جو وہاں سے نزدیک ہو کبھی کبھی آپ گھر پہ نہیں ہو آپ سکول میں ہو تو آپ سکول میں اگر ٹائلٹ میں کبھی کسی نے ایسا کیا تو آپ بھاگ کے ٹیچر کے پاس جاؤ گے کلاس روم میں جاؤ گے پرنسپل کے آفیس میں جاؤ گے اور تیسرا ہم کو ممی ڈیڈی کو بولنا ہے یا ممی ڈیڈی ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہو تو آپ کسی گرانپا گرانما گرانپا گرانما ٹیچر کوئی بھی ایک بڑے آدمی کو جس پہ آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ آدمی مجھے مدد کرے گا یہ مجھے ہیلپ کرے گی آنٹی تو اس کو بولو کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے ابھی آپ سب کو میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لائف میں آپ کے زندگی میں مجھے ایک آدمی کا نام لو جو آپ کو لگتا ہے یہ میرے بھروسے کا آدمی ہے جس پہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں ٹرسٹ کر سکتا ہوں اس کو جا کے میں بول سکتا ہوں جو آپ کا بوڈی گارڈ ہے ہاں سب آپ بولو میں فادر فادر میں فادر مردر نامی نانا اوکی one name فادر 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 تو یہ آپ اپنے مائنڈ میں تیہ کر لو کہ وہ کون ہے اور آج جب آپ گھر جاؤگے آپ اس کو چاہ کے کیا بولوگے کہ میں آپ کو بھروسہ کرتا ہوں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں تو آپ میرے بوڈی گارڈ ہو کبھی کچھ ہوگا میرے لائف میں تو میں آپ کو آکے بولوں گا یہ پہلے سے اس سے بات کر کے رکھنے کا تو کوئی آپ کو پیار سے گلے لگائے گا تو اس میں کوئی برا نہیں ہے انکل آنٹی گلے بھی لگا سکتے ہیں پیار بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر لگے کہ ارے یہ دینجر جگہ پہ یہ میرے کو کیوں ٹچ کر رہے ہیں یہ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی وہ ہو سکتے ہیں جہاں آپ کو اچھا نہیں لگا آپ پہلے کیا کروگے چلا ہوگے دوسرا آپ وہاں سے بھاگ جاؤ گے کسی سرکش جگہ پہ جاؤ گے اور تیسرا اپنے بوڈی گارڈ کو بولوگے got it سب سمجھ گیا excellent ہاں بولیے کیا جب لائف بڈی گارڈ کو بول کے دو very good very good یہ actually پورے ورکشاپ کا یہ میسج ہے جب لائف ہو آٹ اف کنٹرول بوڈی گارڈ کو بول کے دو very good thank you دوستو یہ ورکشاپ کرنے میں ہماری مدد ڈاکٹر بھوشن شکلانے کی جو پونہ سے ہم ان کا شکریادہ کرتے ہیں یہ ورکشاپ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ہر چھ مہینے پہ کرنی چاہیے ایک ساوڈھانی یہ ورکشاپ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بچوں کی سرکشا کی ذمہ داری ہم سے ہٹ گئی ہے اس ورکشاپ سے بچے سافدھان ضرور ہوں گے لیکن ان کی سرکشا کی ذمہ داری ہمیشہ ہماری رہے گی یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور جب ہم بریک سے لوٹیں گے تو ہمارے پاس آپ کے لیے ایک سپرائز موسیقی